بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاہور کرندن نے شاہر ظلمی کے حلاو پانچ وکٹو سے فتح حاصل کر دی پاکسان سوپر لیگ کے پانچ میں ڈیشن کے چوبیس میں میچ میں آج لاہور کے اقضافی سٹیڈیو میں مضبان لاہور کرندن نے شاہر ظلمی کو پانچ وکٹو سے شکست دے دی لاہور کرندن نے شاہر ظلمی کو شکست دے کر پوائنس ٹیبل پر تیسری پوزیشن حاصل کر لی لاہور میں کھلے جانے والے میچ میں لاہور کرندن نے تاس جیر کا پہلے شاہر ظلمی کو بیٹنگ کی دعوی دی تھی جنہوں نے مقررہ بی سب میں سات وکٹو کے نقصان پر ون نیٹی سیون رنز بنائے تھے لاہور کرندن کی جانت سے شاہن شاہ فریدی نے ٹونٹی ایٹھ رنگ کے اوز تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ پشاہ ظلمی کے حیدر علی نے سیسٹی نائن رنگ کے امدائے نہیں کھیلی جواب میں کرسلین اور فہر ظلمان کی نیٹس سینجریوں کی بدولت لاہور کرندن نے یہ حدف آخری آور میں پانچ وکٹو کے نقصان پر حاصل کر لیا فہر ظلمان بھی لاہر فارم میں آگے فہر ظلمان ایک عرصے سے فارم میں نہیں تھے اور یہ فارم تھوڑے عرصے کے لیے ہی نہیں تقریباً ایک سال سے غائب تھی تاہم آج جب لاہور کرندن کو ساتھ سے زیادہ ضرورت تھی تو فہر ظلمان نے امدہ فارم کا مزارہ کرتے ہوئے نہیں سینجری بنا دی فہر نے اپنی نینگ میں تین چھکوں اور چار چھکوں کی مدر سے سیٹی تھری رنگ کی شاندار انہیں کھیلی اور لاہور کو ایک اچھا غار فرام کرنے میں ان کے دار ادا کیا پھر جب کرسلین ان کا ساتھ دینے آئے تو دونوں نے مل کر نائنٹی سکس رنگ کی شراکت بنائی اور لاہور کے میڈل آرڈر سے بوجھ اتار دیا اگر لاہور اس ٹرنمین میں مزید منزلیں تیہ کرنا چاہتا ہے تو وہر زمان کو ایسے ہی اچھے آواز دینے پریں گے حیدر علی کی شاندار بیٹنگ رما برس حیدر علی نے انڈر نائٹین ورلڈ کپ میں انڈیا کے حلاف سمیل فائنل میں امدہ نیس سینچی بنا کر داد وصول کی تھی تاہم شاہ زلمی کے ساتھ اپنا پہلا سیزن کھیلتے ہوئے انہوں نے کھل کر بیٹنگ کرنا شروع کر دی ہے پورے ٹرنمین میں اچھی بیٹنگ کرنے کے باوجود حیدر علی اب تک نیس سینچری بنانے میں نکام رہے تھے تاہم آج آغاز میں ایک کیج ڈراپ ہونے اور ہشکسمتی کے بعد حیدر علی نے چار چھکوں اور چار چوکوں کی مدد سے امدہ نیس سینچری سکور کی اور ایک وقت پر پشاور کی لرکھراتی بیٹنگ کو زہارہ دیا انہوں نے شوہ ملک کے ساتھ مل کر ایک سو سولہ رانگ کی شاندار شراکت بنائی جس کے بعد پشاور ون نیٹی ایٹرنگ کا حدث دینے میں کمیاب ہوا ایسے وقت میں جب کومیٹی ان کو بھی ایک جرہنہ بلے باز کی ضرورت تھی حیدر علی جکنین روان برس کھیلے جانے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں امن کلائی ثابت ہو سکتے ہیں پوائنس ٹیبل کی صورتحال آج کا میچ جتنے کے بعد لاہور کے لندن نے پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے ساتھ ہی ایسا بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ لاہور کے لندن نے ایک ٹرنمیٹ میں چار میچ جتے ہوں اس میچ میں پشاور کی فتح یانشکر سے پوائنس ٹیبل پر اس کی پوزیشن کو کوئی فرق نہیں پڑا تاہم اب اس کے پاس ایک ہی میچ بچا جس میں فتح اسے کوالیفائر راؤن تک پرچا دے گی اس وقت ملتان سلطان ٹیبل میں سیر فریست ہے جبکہ کوئٹا گلیڈیٹر آخری نمبر پر موجود ہے پہلی ایلنگ میں کیا ہوا لاہور کرنڈر کو پہلے ہی ایور میں کمیابی اس وقت حاصل ہوئی جب ٹام بٹین نے شاہن شاہ فریدی کے پہلے ہی ایور میں محمد افیر کو آسان کیاہ دے دیا اگلے ہی ایور میں سمیٹ پٹیل نے لائم لینگ سٹون کو پولین گراہ دکھائی جبکہ چوتھے ہی ایور میں انہوں نے کمران اکمل کو بھی آؤٹ کر کے فشاور کو مشکل میں ڈال دیا پاور پلے کے اتحام پر فشاور ظلمین کے پٹی ٹو رن کے مجموعی سکوپر تین کھلاری آؤٹ ہوئے تھے پاور پلے کے اگلے ہی ایور میں ہیڈرلی کا کیٹ بینڈک نے دل پر حسن کی گینڈ پر سات رن پر چھوڑا اس کے بعد ہیڈرلی اور شور ملک نے نیس سینچری کی شراکت بنا کر شاور ظلمین کی لرکھراتی بیٹنگ کو رہا رہا دیا یارمی آور کی پہلی گینڈ پر چھوڑ ویسان کی گینڈ پر ہیڈرلی سٹیم سے ٹکراتی گینڈ سٹیم سے ٹکرائی لیکن بیلز نہ گریں دونوں کی ایک سو سولہ رنگ کی شراکت کے بعد شاور ون نیٹی سیون رنگ بنا سکا لاہور کی جانب سے شاہن شاہ فریدی نے تین اور سمیر پٹی نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا پاکستان کرکٹو پی ایس ایل فائل کی ایسی مدید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ پاکستان کو سسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اپنی رائے دینے کے لیے کمت ضرور کیجئے گا تھانکس فار واشنگ ویڈیو پلیز لائک ویڈیو اور سسکرائب مائی چینل اگلی ویڈیو ٹاپ اجازت دیں اللہ نئے کے بعد مائی چینل مائی چینل مائی چینل مائی چینل